بسم اللہ الرحمن الرحیم پیجن گالے کیے کہ میں پائن دن تو جا رہا ہوا آٹھے تھے اُتھے علاقت کیوں گیا ہوا کالی کوٹھی گیا ہوا پھر اے تو اڈے جڑے اگھا جے جہاں جہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے آپ وہاں وہاں جاتے گی سملا پاڑی بھی میں گیا ہوا پھر اپنا جڑے اگھا ہے بغان اپرے ادر بھی آیا ہوا انہیں کہہ جی تُسی نہ آئے لو میں کہے یار کوئی میرا بینٹ بیننس نہیں گیا میرا اچھناکٹی کار مزہوری ہے تیز آرپیا میں نے بیتل محلو لو پھر اچھلے سال ملے ہا سی جائے دن مہر کو پیسے ہی کوئی نہیں چار سال تو ہمیں کار دو مرلے تھا بیٹھ کے ایک کھاڑ اٹھا ہوا اسے میں پیسے لگو پر میں نے دکھانا تو کیا کہا دیو میں نے اینجل دلین کا نہ کرو میں شریف آدمی آت سوزید پوچ بند آوا میں اس کو پیسلہ کیتا ہے کہ میں نوند لیگ نو بڑیا دعاوہ دینا سا نو اچھلی صاحب نو صبح اچھلی صاحب نو جیدو اچھی اپنا اونا دی اپنا مڑیاں مورنگے امران صاحب نو گلا باتا کر دینا خوش نہ سا میں کیا کہ تھی کہ پون جہتے میں دیکھے کہ یہ ملو ہی ان دلین کار رہے ہیں میری جان انہتے حاضر ہے ہر چیز میں بماری چیز انہتے نال بندے نال جاندہ رہا ہوا انہتے جروسہ چوئی کہ آج مسلے کی کیسکتے ہیں کوئی آٹھا کوئی آٹھا آپ سے ملو ہو رہے ہیں اچeno ملو ہے تو اچھAr دلین ڈھول ہیں پانچ ج ray چیزcios کوئی آٹھ سے 바뀌 Mädہ بگناتے ہیں اچھٹ голی طرح bias ظلو چیز نہیں ہے میںٹیکیں آپ سے خرد ہوئے اللہ چیز نہیں ہے آپ کیوں کوئی آج میں آکھ سے آ��� دل دل sectors رہے ہیں اور آم جہب شرم سبسکتو ہیں جیل ڈدیل کر دی ہیں دینی زندگی یاد کر دی تانوی یاد کریں میں تاڑکو لائچی نہیں گا میں ایس کر کے تاڑکو لائیا کہ میں ان پانوی سپورٹ کرا گا میں ان سپورٹ نہیں کرا گا میری جان جان دیتے چاوے میں اینا تو پیچھے رہا یعنی کہ آپ نون آپ نے بھی وہ سمجھ لیں کہ خوف کے بوتے توڑ دی ہیں اب نون لیگ کو آپ نے توڑکی خیال کا کہہ دی ہے آپ بھی اب حقیقی ازادی کی طرف آگئی میں جی در آگیا ان کی طرف امران صاحب نونان کہا جی روزے تو بعد تانو ملاوا گے میں کہا جی نہیں میں روزہ کھولنا ہے زور بھی مری گئی ہے اثر بھی گئی چلی ہے پیر زندگی رہی تو چیز دہا دو گے جی تو میں آوا گا آپ ہی ملاقات کر لیں گے میری زندگی ملاقات تو نہ لاؤ ہوئی اللہ نے کرانے ہوئی تو میں کر لاؤ گا نہیں ہوئی کہ نہیں سنا سکتے میں کوئی اسلام علیکم والیکم اسلام بج کیا نام ہے آپ کا میں میسیس ریاض ہوں آپ کا کیا حال ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا شاہدتے ہیں بہت پریشانی بہت زیادہ پریشانی ہے آپ یقین کریں کہ جس کے لوگوں کو آٹے کے ٹرکوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں رونا آتا ہے آنسوں نکلتے ہیں اللہ تعالی ماف کر دے ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہر چیز موجود ہے اللہ تعالی رحم اور کرم کرے اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی جو موف تاٹا دینا تھا کو پچاس روپے سو روپے سستا کر دیتے دکانوں پر مل جاتا لوگ خرید لیتے موف تاٹے کے چکر میں لوگ بڑے زلیل ہو گئے ہیں لوگ بہت لوگوں کی آہیں بددوائیں نکل رہی ہیں اب تک فری آٹے کے چکر میں تیرہ سے چودہ اپنے جان کی بازی ہار چکے ہیں اور سینکرو زخمی ہیں آج کی تاریخ میں یعنی کہ آج تیم لوگ مرے ہیں ٹھیک ہے اور سو سے زیادہ زخمی ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خومت نے ڈراما کیا ہوا ہے کہ یہ آٹے کے موف تاٹے کے نام پر یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھل رہے ہیں اگر انہوں نے ڈراما بھی کیا ہے تو ڈراما تھوڑا اچھا کر لیتے دے دیتے لوگوں کو یقین کریں کہ ہم جیسے سفید پوچھ لوگ بھی پس گئے ہیں اس مہنگائی کے چکر میں ان کو پیغام ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سے کہ اپنا سمان پاندیں جانے والی کریں اور اب اللہ اللہ کریں سمجھ وہ تو ہمیں بولتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو بولتے تھے یہ تو برگر بچے ہیں بعد میں انہوں نے سٹیٹ پر بدلی آپ وہ کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں وہ تو دہشتگرد بول رہے ہیں ٹھیک ہے وہ برگر بچے کے بعد اب دہشتگرد آگیا اور ان کا آگے کب بھی ردے عمل ہوگا نا ٹھیک ہے نہیں ان کا ردے عمل آپ آئیں اگر آئین اور قانون کے تحت فیصلہ آتا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے وہ عمرے پر جانے والی ہیں تو اب لاسٹ پر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو پیغام یہ یہ کہ جی بی بی اب آپ نے کتنی اور زندگی گزانی ہے اللہ اللہ کریں اللہ کا نام لیں آپ نے مر کے اللہ کو جان دینی ہے وہاں سرجری کام نہیں آئے گی تو اب آپ وہ کہتے ہیں پنجابی مسلح پھڑو تیر بات نہ کرو بس وہ کریں عوام سے گالیاں پڑ گی میاں اور نہ ضلیل ہوں نہ اپنے عبر جی کو کریں نہ خود ہوں اب اللہ کا حسرہ پکڑے اور اپنے آقبت بہتر کرنے کیا ہے جیل میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے انہوں نے جیل میں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کرنا ہے کیونکہ کچھ ہوتا ہے نا کہ جو عام قیدیوں کے ساتھ کیا یا آپ لوگ پی ٹی اے کے کارپون تھے آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے سہری ٹیم پانی نہیں تھا ملتا فل تھنڈ تھی بسترے کوئی نہیں تھے ملے ہوئے ہمیں آٹھ دن ہم نے تھنڈے فرش پہ بارش کا بھی موسم تھا آپ کے سامنے تھا ہم نے جیسے گزاری اور پورڈ لکپت سینٹر جیل دہشتگردی کی جیل جہاں ہمیں رکھا ہوگا اور ادھر آپ کو دی اندازہ لگا لیں میں بھی دہشتگرد ہوں یہ پچھے پچھے دہشتگرد ہیں ہم سب دہشتگرد ہیں یہاں پہ آنے والے چھوٹے بچے لیے آپ کو بچے بھی نظر آ رہے ہیں یہ دہشتگرد میں بتائیں ہمیں ان کی چھہروں میں بھی آپ کو خان نظر آئے گا یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں خان کے لیے آئے میں ہیں دہشتگرد روزہ نہیں رکھتے دہشتگرد فارگیاں نہیں کرواتے ان تو دل میں رحم نہیں ہوتا انتے دل میں اگر رحم ہو وہ دہشتگردی نہ پھلائے وہ بلاؤس نہ کرے وہ پاکستان کا برا نہ سوچیں دہشتگرد کبھی بھی اپنے پاکستان کا پاکستانیوں کا برا اچھا سوچیں ان نے سب کو اتنی اویرنس دے دی ہے کہ آج بچہ بچہ ان لوگوں کی اصلیت کو سمجھ گیا ہے تو انشاءاللہ تعلیٰ اب وہ اس قسم کے جتنے مرضی دعوے کر لیں اب یہ عوام ان کے آگے کھڑی ہے اب جو اس ملک کے اصل مالک ہیں جو اس پاکستانی عوام ہیں اب جو ہے وہ فیصلہ وہ لوگ کریں گے اور انشاءاللہ تعلیٰ خان صاحب ڈیٹے ہوئے ہیں عوام بھی ڈیٹی ہوئے ہیں یہ جتنی مرضی اناؤنسمنٹس کر لیں ہر ان کا مقدر بن چکی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہمیں نہیں دیتے اس کے بارے میں کیا ہمارے حکمتیں ملی ہوگی آگے دیکھیں جی اگر تو اس ملک میں قانون ہے اگر اس ملک کے اندر آئین ہے تو پھر الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اگر یہ آئین کو بھی توڑتے ہیں یہ قانون کو بھی توڑتے ہیں تو پھر پاکستانی عوام ان سے خود حساب لے لے گی اور ان کا حساب بہت ہے یہ پیڈی ایم کا چوچو کا مربع ہے کتنے دن چلے گا جو بھی انہوں نے کرنے کر لیں انہوں نے پہلے کون سی دودھ کی نہریں بہائیں ہیں پہلے بھی یہ عمران خان صاحب کی حکومت تو تین ساڑھے تین ساڑھ رہی ہے اور اس میں اگر کوئی کام گنوانا چاہے تو میں گنوا سکتا ہوں کہ کتنے کام اس نے عوام کے لیے کیے ہیں جبکہ یہ پچھلے چالیس سال سے ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور خود بگوڑا باہر بیٹھا ہوا ہے اور باہر بیٹھ کے ہمیں ادھر ڈوائس کر رہا ہے کہ یہ عدالتیں یہ کر دیں خود تو مفرور ہے مفرور آدمی کیسے ڈوائس کر سکتا ہے یہ کام آدمی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں تو یہ ہونا چاہیے لیکن جو ڈاکو ہیں وہ لوگ یہ بات کریں گے جو اس وقت ماشاءاللہ سے ان لوگ کی بلکل مقبولیت عوام میں صفر میں کہوں گا کیونکہ آپ نے ہر قصور کھڑیا ہاس میں جلسے میں دیکھ لیا ہے کہ کس طرح یہاں سب لوگوں کو مطلب پانچ پانچ سوڑ پے دے کے بریانی اور راشن کا لالس دے کے اور لوگ جن کو دیا ہے وہ لوگ عمراء ہاس صاحب کے نعرے لگا رہے ہیں تو میاں ہاس صاحب تو میں سمجھوں اس وقت ماشاءاللہ ان کی کریڈیبلیٹی سیاست میں اور پاکستان کی عوام پاکستان کی یوٹ اس وقت ان کی کوئی اس طرح سے ہاں ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پارٹی اور وہ ان کو بڑا بڑا بنا کے پیش کرتی ہے لیکن ان کی کوئی اتنی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ورت ہے کسی زمانے میں ہوتی تھی اب لوگ کے سامنے سچ آ چکا ہے ان کو سب لوگ پتا چل چکا ہے کہ یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کے ادھر ایون فیلڈ کے فلیٹ اور کہاں کہاں پہ یہ بیسیکلی ایک مافیا کا حصہ ہے میں پرسلی انہوں کو میں کنمنس ہوں اس چیز پر کہ یہ پاکستان کیا ہے یہ مافیا ہے